بغداد کے ایک درویش عالم تھے تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے نہ تو کسی تاجر کی دو بیویوں کے بارے میں دعا مانگتے ہیں تو وہ جو ہے میری بات پر نماز پڑھاتے تو کہتے ہیں اللہ اس تاجر کی دو بیویوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرما ایک دن لوگ ان کے گرل کٹھے ہو گئے کہنے لگے بابا جی بتائیں تو صحیح وہ بیویاں کون تھیں جن کے لئے آپ دعا مانگتے ہیں تو فرمانے لگے میرے شہر کا ایک تاجر تھا بہت بڑا تاجر تھا مالدار تھا پر بے اولاد تھا اسے بغداد سے ملک کے شام جانا پڑتا تھا تجارت کرنے اور کئی کئی مہینے اسے شام کے ملک میں رہنا پڑتا تھا اس نے اس طرح کیا کہ وہاں بھی ایک شادی کر لی توجہ ہے نا میری بات پر کیا کر لیا اس نے دوسری شادی کرنا مرد کے لیے جاہز ہے تیسری کرنا بھی چوتھی کرنا بھی بیک وقت مگر اگر انصاف کر سکے تھے اگر چاروں میں ہم نہ آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور آدھا ہی بیان کرتے ہیں اگر انصاف اگر انصاف نہ کر سکے پھر اس کے لیے چار جائز پھر وہ ایک ہی رکھے گا تو عزیز دوست دوسرا نکاح کر لیا شادی ہو گئی اب وہ وہاں کچھ زیادہ وقت گزارنے لگا مالدار آدمی تھا بی بی کو مکان بھی لے کے دے دیا اب وہ دیر سے آتا واپس اور جب آتا بھی تو اس کے وہ والے انداز نہ ہوتے جو پہلے ہوا کرتے تھے اب بیوی سے بڑا جاسوس بھی کوئی نہیں ہوتا اس کو تو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ماجرہ کیا ہے اسے بڑی خبر ہوتی ہے تو اس نے محسوس کر لیا کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے وہ کہنے لگی اب کے جب آتا جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ بدلے بدلے سے ہیں ماحول کچھ اور ہے اس نے ایک بڑا آدمی جو اس کا عزیز بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا اس کو تیار کیا کہنے لگی اب کے جب ملک کے شام جائے نہ تو اس کا پیچھا کرنا اور خبر کرنا کہ کہاں رہتا ہے کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے وہ بڑے بزرگ جو تھے وہ خاتون کے کہنے پر کچھ اس نے کرایا بھی دیا وہ اس تاجر کے پیچھے گئے اور واپس آ کے خبر دی کہنے لگے کہ کہ تو دو تین سال بیٹھ گئے اس نے وہاں بھی شادی کی ہوئی ہے تجھے بتایا ہی نہیں ابھی بھی بڑی سمجھدار تھی اسلامان زیرت اس نے شور نہیں مچایا اس نے کہا کہ میں نا اب جب آئے گا نا تو طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا اور یہ بھی اس نے آ کے بتایا کہ اگر تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسے اولاد نہیں ملی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں یہ مکمل تفصیلات اب جب اس تفہ خامد آیا تو آتے ہی وہ بیمار ہو گیا کمزور ہونے لگا اب خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی دھڑام سے میں اس کے سر پر یہ بھوڑ دوں کہ تُو نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں وہ درہ تسلی میں رہی کچھ وہ بیمار تھا حوصلہ رکھا خدمت کرتی رہی کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا فوت ہو گیا اب راز کھل نہ سکا عدد گزاری اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بھر گئی سارا مال اس بی بی کا چار بوریوں میں اشرفیاں چار یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے ماذا اللہ بھرتا ہی نہیں حل میں مزید حل میں مزید وہ جو کہتے تھے نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر میں کچھ تھوڑے سے پیشے کم آ کے دو تین سال میں لوٹ آوں گا پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے انہوں نے چار مکان بھی بنا لیے ہیں لیکن بریک حل میں مزید کی دوڑ ہے اب چار بوریاں اس عورت میں چھپائے رکھیں کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اس بوڑے جاسوس کو پھر بلایا اور دو بوریاں اونٹ پہ رکھی خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک شام گئی اللہ اکبر وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسے نہیں دعا کرتا اس کو جا کے کہنے لگی میں اکیلی وارث نہیں ہوں آدھے کی وارث تو بھی ہے میں اکیلی وارث نہیں یہ تقسیم وراثت ہے آدھے کی وارث ہے تو بھی ہے تو رکھ اپنے پیسے مجھے پتہ اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا تو رکھ اپنے پیسے میں تجھے دے رہی ہوں آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں اگر تو اللہ سے ڈڑتی ہے تو میں بھی رب سے ڈڑتی ہوں اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑتی ہے تو میں بھی اسی نبی کی ماننے والی ہوں کہا بات کیا ہے میرا کیوں ہے سارا تو وہ خاتون کہنے لگی وہ دو سال تین سال سے میرے ساتھ نکاح تھا اور اس نے بتایا تھا مجھے کہ میری بیوی بھی ہے اور میں غریب تھی تو میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ میری دوسری شادی ہے یہ مکان اس نے مجھے لے کے دیا تھا میرے تمام اخراجات وہ پورے کرتا تھا نان و نفقہ کا خیال رکھتا تھا لیکن اب کے جب وہ آیا تو وہ بیمار تھا اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے بتایا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں شاید بچ نہ سکوں تو کہنے لگی وہ مجھے کئی لاکھ روپے بھی دے گیا اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا فاری کر گیا کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے اور کہنے لگا میں چاہتا تھا پہلی بیوی کو بتا دو موقع نہیں بنا اور اس کا دل نہ ٹوٹے بتا نہیں پایا لہذا وہ مجھے ڈیر سارے پیسے دے چکا ہے سارا میرا حصہ مجھے پہلے سے دے چکا ہے میری بہین اب یہ چار بوریوں میں سے دو میری نہیں بلکہ چار کی چار ہی تیری ہیں تو ہی اس کی حق دار ہے تو بزروں کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوے کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے ہر نماز کے بعد ہمارے ہاں حال میں مزید ہے میرا عصہ زیادہ ہے میرا عصہ زیادہ ہے مجھے زیادہ مل جائے